ڈاکٹر اسرار صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے قرآن پاک کی حدمت کے حوالے سے مولانا محدودی کے بعد اگر کسی بندے نے قرآن کے حوالے سے کام کیا اور ڈاکٹر اسرار کی پرسنیلٹی تھی قطع نظر ان سے جو غلطیاں ہوئیں لیکن ایک غلطی جس کی وجہ سے مولوی ان کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑے ہوئے ہیں وہ میں چاہ رہا کہ آج کلیئر کروں میں ڈریکٹ راوی ہوں اس بات کا سورت الحدید کی تشریح کے اندر انہوں نے آج سے تقریباً دس بارہ سال پہلے وحدت الوجود کے عقیدے کو بیان کیا تھا اور اس میں واقعی ان کے اندازے بیان میں شرک کا شائبہ ہوتا تھا تو تیرہ جون دو ہزار آٹھ کو میری دو گھنٹے کی ون ٹو ون ملقات ہوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ جمعے کے دن تیرہ جون دو ہزار آٹھ کو لاہور میں میں گیا اور میں نے اسے گلہ کیا کہ یہ جو آپ وحدت الوجود بیان کرتے ہیں یہ تو عقیدہ شرکیہ ہے پینٹھیزم کا عقیدہ ہماعوس کا عقیدہ تو انہوں نے فرمایا ہے وہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حلول کر جاتا ہے یہ عقیدہ تو شرکیہ ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے بھی حلولیہ کو گمراہ سرکہ لکھا ہے یعنی اہل تصبوف کے ہاں بھی ان کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی سوائے چند ایک لوگوں سے تو ڈپرس راہ صاحب نے کہا کہ جی میرا وہ عقیدہ نہیں میں نے کہا جی آپ یہ لفظ کیوں بھی استعمال کرتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ کا وحدت الوجود کا عقیدہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میرا وحدت الوجود سے مراد یہ ہے کہ ساری کائنات ایک وجود کی وجہ سے ایک ہستی کی وجہ سے ادم سے وجود میں آئی ہے اور وہ اللہ کی ساتھ ہے تمام کائنات اسی ایک ہستی پر ڈپینڈنٹ ہیں تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا نام تو توحید ہے علم الکلام میں تو وہ ہس پڑے اس بات پہ تو انہوں نے ہستے میں کہا کہ یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود ہے صوفیہ والا ڈاکٹر جو ہے وہ وحدت الوجود نہیں لہذا میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں کچھ مولوی ایسے ہیں خصوصاً سعودی عرب میں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے کہ جس کا کام ہی صرف یہ ہے میں نام نہیں اس کا لیتا تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے کہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ بندوں کی چھوٹی چھوٹی غلطی ہے پکڑ کے ان کے کپڑے اتارنا حالانکہ خود اس کی تقریروں کا اگر میں پوسٹ مارٹن کروں نہ تو کفریہ کلمات اس بندے کے موہ سے نکلتے ہیں توحید کی آڑ میں بعض وقت انبیاء کی توہین کر جاتا ہے وہ بندہ لیکن میں اب نام نہیں لے رہا تاکہ وہ دروازہ میں کھول جائے کہ بائی نیم مینشن کیا ہے تو اس نے ڈاٹر سرار کے خلاف بھی پوری تقریر ریکارڈ کی جب تک وہ زندہ تھے ان کے پاس میں فیزیکلی جا کر میں راوی ہوں ڈریکٹ کے انہوں نے یہ اس معاملے میں اپنا موقف کلیر کیا اور اس کے تقریباً دو سال کے بعد ان کی ڈیپ ہوئی چودہ اپریل دوہزار دس کو الحمدللہ میں نے جنازہ بھی ان کا پڑھا اللہ اور جا کر تو یام عباد الوجود کے عقیدے کے ادبار سے ان کی طرف سے تھوڑی سی جسٹیفکیشن میں نے دے دی پچھتہ میں نے یہ ڈیکلیئر کیا تھا کہ اس وقت جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں سے میرے نزدیک سب سے قریب جو منحج انقلاب نبوی کے تحریک ہے وہ ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی فکر پہ ہے آج میں نے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے یہ میرا تجزیہ ہے کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور یہی اجتحاد کی خوبصورتی ہے دلائل کے ساتھ بغیر دلائل کے نہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ کی پرسنیلٹی کو جان بوجھ کر کنٹراورشل بنایا گیا اب میں کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم کا رکن بھی نہیں ہوں اور نہ میں نے ان کے ہاتھ پر کوئی بیعت کی ہوئی ہے میرا کام ہے حق بات کو پہچانا اور مجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ میں ان کا نام لوں یہ قرآن پاکی آیت جس کے تحت میں نے وہ جزید والا لیکچر بھی دیا تھا تیسیں بھی بخاری مسلم میں بہت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدا بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں ہدایت کی روشن نشانیوں میں سے وہ چیزیں جو اللہ نے نازل کی ہیں اللہ نے کیا نازل کیا کتابیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سنت من بعد ما بیناہ اس کے بعد اللہ تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بیان کر دیا فیل کتاب اپنی کتاب میں اولائک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون ان پر اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں یہ اللہ فرما رہا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعی بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو ہزار آٹھ سو بارہ نمبر حدیث میں کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ امار کو دوزخ کی طرف بلائیں گے تو ہمارے پیٹ میں اب درد نہیں ہونی چاہیے ہمیں حق بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے قبول کر لینا چاہیے اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی وَأَسْلَحُوا اور اپنی اصلاح بھی گئی صرف توبہ نہیں توبہ استخدار نہیں اپنی اصلاح اصلاح کیا ہوگی کہ جو حرکتیں کی تھی ان سے رجوع کریں وَبَيَّنَا وَبَيَّنُو اور ان باتوں کو بیان کر دیا جو چھپائی ہوئی تھی دیکھیں وہ بیان کریں گے تو تب ان کی توبہ قبول ہوگی فَأُلَائِكَ أَتُوبُوا عَلَيْهِمْ تو ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوگی وَأَنَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں اللہ تعالیٰ انہی کی توبہ قبول کرے گا جو حق بات لوگوں تک پہنچا دیں گے اگر غصہ آنا ہے تو پھر قرآن اور سنت پر غصہ آنا چاہیے بات بیان کرنے والے پر غصہ نہیں آنا چاہیے یہ تو دو نمبر پالیسی ہے نا تو ڈاپر سرہ صاحب کی پرسنلیٹی کو بھی اس طرح سے کنٹرورشل بنایا گیا اس لیے میں اسی کے تحت ان پر جو چاند بڑے الیگیشن لگائے جاتے ہیں ان کو میں تھوڑا سا کلیر کر دوں پہلا ان پر اتراز لگا تھا وحدت الوجود کے حوالے سے اس پر میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے نور من نور اللہ کا عقیدہ وحدت الوجود اور علم الکلام مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے واقعی ڈاکٹر سرہ صاحب سے بیان کے دوران ایسی گفتگو ہو گئی تھی جس سے وحدت الوجود کا جو غلط پہلو ہے اس کی طرف شائبہ جاتا تھا اور الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ گفتگو کر کے اس کو کلیر کیا ہے اور میں نے ساری بات جو ہے وہ اس میں لیکچر میں بتا دیئے آج محل نہیں اس کا دوسرا یہ جو اکثر کتاب و سنت کے منحج پر چلنے والے لوگوں کو اتراز ہے کہ وہ رفع الیدہم نہیں کرتے تھے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت تو بھائیو یہ بھی بات جھوٹ ہے چودہ اپریل دوہزار دس کو ان کی وفاد ہوئی میں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا ان کی وفاد سے تقریبا دو سال پہلے تیرہ جون دو ہزار آٹھ کو میری ون ٹو ون میرے ساتھ ایک دو اور بھی انجینئرز تھے وہ بھی ساتھ تھے تقریبا ڈیڑھ دو گھنٹے کی گفتگو ان کے ساتھ جمعے والے دن ہوئی اس میں میں نے کیا فیس چیزیں ان سے ڈسکس کی تو میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ڈاکٹر شاہر صاحب کے ساتھ تیرہ جون دو ہزار آٹھ کو تین نمازیں پڑھیں جمعے کی نماز اثر کی نماز اور مغرب کی نماز وہ تینوں نمازوں میں انہوں نے ہاتھ بھی سنت کے مطابق باندھے جو صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھیں اور رفعیدین کے ساتھ نماز پڑھی اور میں نے ان سے پھر ڈسکسن بھی کی کہ آپ رفعیدین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کر بھی لیتا ہوں ان کا بھی کبار چھوڑ بھی دیتا ہوں تو میں نے ان کو کہا کہ آپ چھوڑتے کیوں ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ صرف اس وجہ سے سنت سے دور ہیں باقی عقائد و نظریات سے وہ لوگ قریب آ جائیں باقی مجھے یہ بات بالکل کلیر ہے کہ سنت کے مطابق نماز کسی طریق پر ہے میرا خیال ہے اس کے بعد تو تقرید والے مسئلے کو ڈریس کرنے کی ضرورتی کوئی نہیں ہے کہ ڈاٹر اسرار صاحب مقلد تھے یا نہیں تھے جو کتاب و سنت کے منج کو مانتا ہے اس کو مقلد نہیں کہا جا سکتا اور نہ غیر مقلد ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہم متبع سنت ہیں کتاب و سنت کو صحابہ تابعین تبع تابعین کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں کسی ایک بندے کے فہم کے مطابق نہیں یہ تقلید میں اور اتبع سنت میں فرق سمجھ لیں تمام آئمہ اکرام کی ہم عزت کرتے ہیں ان کی اجتماعی فکر کو لے کر چلتے ہیں کسی ایک بندے کی فکر کو لے کر چلنا اور باقی سب کو اس کی بنیاد پر غلط کہنا یہ تقلید ہے یہ تو حرام ہے اسلام میں البتہ صحابہ تابعین تبع تابعین ان کے منحج کو لینا اور جو رائے غالب ہو اکثریت جس کے ساتھ تو اس کو ماننا یہ ہے اتبع سنت کا جذبہ اس پر میری پوری گفتگو ہے کہ پہلے تین سو سال میں تقلید کی کیا شریح حیثیت تھی جو آرد بگڑی وی شکل میں ہمارے سامنے آ چکی ہے اسی طریقے سے ڈاکٹر اسراد صاحب پر اہل تشیعوں کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ وہ ناسبی تھے ماہ آز اللہ میں نے جتنی محبت علی ڈاکٹر اسراد صاحب میں دیکھی ہے بہت کم لوگوں میں بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں چند ایک کتابیں لکھی ہے ان میں سے ایک کتاب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نوں کے بارے میں ہے مسیل عیسیٰ کے نام سے کہ سیدنا علی کی مثال اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ یہودیوں نے ان کا مکمل طور پر انکار کر کے کافر ہو گئے اور عیسائیوں نے مانا اور ماننے میں غلو کیا تو یہاں بھی ایک طرف رافضی ہیں کہ جنہوں نے ان کو ماننے میں غلو کر کے صحابہ اکرام پر سیدنا ابو بکر عمر و عثمان اور سیدہ عائشہ پر لانتان شروع کر دی یہ دوسری ایکسٹیم کو نکل دی اسی طرح سے سیدنا معاویہ پر بھی لانتان کرنا کوئی جائز نہیں ہے ان کی غلطیاں اپنے جگہ لیکن اس کی بنیاد پر کسی بھی صحابی پر لانتان کرنا یا اس کو گالی دینا یہ حرام ہے غلطی کا بیان حرام نہیں ہے وہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے سورہ یوسف میں عضی یوسف کے بھائیوں کی غلطیاں اللہ نے بتائی ہیں جو دو نبیوں کے صحابی ہیں عضی یوسف علیہ السلام کے بھائی صحابی عضی یقوب علیہ السلام کے بیٹے صحابی دو رشتے سے وہ صحابی تھے پیغمبر کے بیٹے تھے لیکن اس کی بنیاد پر آج ان پر لانتان کرنا جائز نہیں ہے تو مسیل عیسیٰ انہوں نے کتاب لکھی سیدنا علی کے بارے میں الحمدللہ پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے اس کتاب میں بھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے بلکل واضح طور پر لکھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جو سٹانس تھا سیدنا علی کی خلافت کے خلاف وہ بلکل غلط تھا اور بلکہ انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ ایک قبائلی تاثب کا نتیجہ تھا خلافت جو ہے وہ سیدنا علی کا ہی حق تھا اور وہی خلیفہ راشد ہے ایک قبائلی گروہ تھا جنہوں نے سیدنا معاویہ کو حضرت علی کے مقابلے پر کھڑا کیا یہ ڈاکٹر سلار صاحب نے لکھا اس سے بڑی ان کی سیدنا علی سے محبت کیا ہو سکتی ہے باقی رہا مسئلہ وہ سیدنا علی کے بارے میں جو انہوں نے حدیث بیان کی تھی وہ حدیث جو بیان کی وہ شراب والا واقعہ اس کا رد بھی کیا ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے ڈاکٹر سلار صاحب کا کہ انہوں نے یہ کر دیا گساخی کر دی بھائیو حق کا تقاضی یہ تھا کہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب مدان عمل میں علمی طریقے پر اترتے اور سن نبی دعوت کی اصول محدثین پر جو صحیح روایہ ڈاکٹر سلار صاحب نے بیان کی وہ شراب والے واقعے میں سیدنا علی کے انٹرنیشنل امرین کے مطابق تین ہزار چھ سو اکتھر تھری سکس سیون بار اس حدیث کو اصول محدثین پر ضعیف ثابت کرتے اب ڈاکٹر تیل قادری صاحب کو یہ بات تو پتا تھی چونکہ وہ رافزیوں کو خوش کرنا چاہتے تھے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے اور کہا جی یہ جو حدیث ڈاکٹر اسرار نے بیان کی ہے اس کی جو سب سے مضبوط سند ہے وہ المستدرق للحاکم میں ہے اور وہ بھی ضعیف ہے اس میں تو چند ناصبی راوی ہیں حالانکہ روایت سن نبی دعوت میں موجود ہے اور یہی روایت امام عمضہ بریلوی صاحب کے جو خلیفہ ہیں انہوں نے کنزل ایمان کی جو شرح تھی خزائن العرفان مفتی نائم الدین مراد آبادی جو پیر کرمشاہ صاحب کے استاد ہیں انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے انہوں نے اشیاری یہ کیا کہ حضرت علی کا نام نہیں لکھا اس لیے وہ بچ گئے باقی انہوں نے لکھا ہے کہ واقعہ اس طرح ہے اب ٹھیک ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے کوئی بندہ اصول محدثین پر اگر اس روایت کو ضعیف ثابت کر دیتا تو ٹھیک ہے مدان عمل میں اترے تو روایت کو ضعیف ثابت کرے لیکن اگر روایت صحیح ہے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حق سے اناد کیا جائے کہ جو اپنے مطلب کی حدیثیں ہیں وہ مان لی جائیں اور جو اپنے خلاف جاری ہیں ان کا انکار کر دی جائیں اور ویسے بھی وہ روایت کوئی اے سچ ایسی بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے سیدنا علی کی حرمت پر کوئی اثر آتا ہو وہ تو واضح موجود ہے کہ حرمت شراب سے پہلے کا وہ واقع ہے تو بارل میری اس میں رائی ہے کہ اگر کسی نے اختلاف کرنا ہے تو علمی طریقے سے کرے دون امری کے ساتھ نہ کرے اسی طریقے سے ڈاٹر سرار صاحب پر یزیدیت کا الزام لگایا گیا یہ بھی سو فیصد غلط ہے اور بلکہ مجھے حرانگی ہوتی ہے اہل تشیعوں کے اوپر کہ وہ ڈاٹر سرار صاحب کے جامی دشمن اور ذاتی دشمن بن چکے ہیں صرف اپنے مولویوں کی پٹی پڑھانے کی وجہ سے عجیب و غریب یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ کتے کی شکل بنائی بھی ہے اور وہ بھونکتا ہوا دکھا ہے اور ڈاٹر سرار صاحب کی شکل آگے لگائی بھی ہے یہ علمی طریقہ کسی کی غلطی نکال لے گا اور خود پڑھتے نہیں ہیں کہ ڈاٹر سرار صاحب نے پورا ایک لیکچر دیا ہے اے آر وائی ڈیجیٹل کے ثروع جو یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے شہادت حسین ایک گھنٹے کا آف دا وے جا کے انہوں نے حضرت حسین کو رپورٹ کیے سپورٹ کیا ہے آف دا وے جا کے ایک تو ہوتا ہے نا بالکل وے پر آف دا وے جا کے اور انہوں نے بالکل وہ مانگے دول یہ بات کی کہ سیدنا حسن کی صلح کے بعد خلافد راجدہ ختم ملوکیت شروع ہے اوپر والی اسلام کے جو منارہ تھا اس میں سے ایک حصہ غائب ہوا اور دوسرا حصہ اس وقت غائب ہوا جبکہ یزید بن معاویہ جو ہے وہ حکومت پر چڑ گیا یہاں تک بیوٹس راہ سام لکھے پھر حضرت حسین کو سپورٹ کیا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی فکر ان کو سمجھتی ادر وائز کبھی بھی حضرت حسین کو سپورٹ نہ کرتے اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ خلافت کے حوالے سے جو ان کی کوششیں ہیں وہ تینوں لٹمس ٹیسٹ جو میرے نزدیک ہیں آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں ان پر پورا اترتے ہیں تو میرے جیسا بندہ جو کہ اہلِ بیعت سے محبت کرنے والا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے محبت کرنے والا ہے نہ تو ہم رافدیوں کی طرح صحابہ اکرام پر لانتان کرتے ہیں نہ ان کو گالی گلوچ دیتے ہیں غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا الگ چیزیں وہ میں نے بتا دیا اس کی بنیاد پر لانتان کرنا یہ حرام ہے اور ممبروں پر گالیاں نکالنا یہ حرام ہے اور نہ ہم اس طرح ہے کہ ہم اہلِ بیعت کی محبت میں غلوب کرتے ہوئے غلط چیزیں غلط اقائد ان کے ساتھ منصوب کر دیں کہ اب سیدن علی کی محبت کا تقاضہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق کتاب الیمان چپٹر میں دو سو چالیس نمبر حدیث ہے علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اب اگر کوئی اس حدیث کے تحت یا علی مدد کہنا شروع کر دیتا ہے تو وہ علی کا دشمن ہے سیدن علی کی محبت کا تقاضہ یہ نہیں ہے کہ سیدن علی کو مشکل کشاہ مان کر ان کی عبادت شروع کر دی جائے کیونکہ ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین عبادت صرف اللہ کی اور دعا صرف اللہ سے دعا کیا ہوتا ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا تو غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اس چیز کا تو جھگڑے ہی نہیں ہے کہ سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار ہے یا نہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کوئی اختیار ہے یا نہیں فرشتوں کو اختیار ہے یا نہیں اس کا تو جھگڑے ہی نہیں ہے فرشتوں کو اختیار ہے نا بارش برسانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈوٹی لگائی تو کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے اللہ سے کہیں گے کیا اللہ بارش برسا اللہ فرشتوں کو بیجے ہواوں کو بیجے کسی بھی چیز کو بیجے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہے اسی طریقے سے سیدن علی کو جب دعا میں پکاریں گے تو یہ پھر چیز خالصتا تن شرک فر دعا ہوگی یہ سیدن علی کے ساتھ دشمنی ہے تو ڈاٹر سیر صاحب وہ تینوں لیٹمس ٹیسٹ ان کی فکر الحمدللہ پاس کرتی ہے جو میرا اجتہاد ہے نمبر ایک دعوت الی القرآن ان کی تھی الحمدللہ نمبر دو کتال پر جتنا زیادہ زور وہ دیتے تھے ایک تو وہ کتال وہ ہے نا جو عام طور پر مشہور ہو چکا وہ ہے جس کی بنیاد پر ایک بالکل ڈیوییشن والا راستہ اختیار کر لیا گیا ہے اور نمبر تین فکر حسین ان کو بالکل کلیر تھی رضی اللہ تعالی اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں شاید آپ کو برا لگے کسی کو لیکن اگر علاوہ جی بصیرت سنیں گے تو یہ بات غلط نہیں جو لوگ بھی آج کے دور میں لوگوں کو ڈاکٹر اسرار صاحب سے متنفر کرواتے ہیں میرے نزدیک وہ قرآن کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں میرے نزدیک یہ میرا اجتہاد ہے کیونکہ میں نے ساری بڑی بڑی تفسیریں پڑی ہیں تفسیرِ تبری ہو ابنِ کسیر ہو یا اور تفسیر اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے وہ ایک سو آٹھ گھنٹے میں بیان القرآن جو انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر 1998 میں ریکارڈ کروائی وہ میں نے سنی ہے ویڈیو لیکچرز میں میں لا وجہ بصیرت کہتا ہوں اتنا بڑا کام شاید ہی امت میں کسی کے حصے میں آیا ہوگا اور میرے نزدیک دورِ حاضر میں تین پرسنیلٹیز ایسی ہیں جنہوں نے قرآن کے حوالے سے وہ خدمت کی ہے جو پچھلے ہزار سال میں دکھانا شاید ناممکن ہو نمبر ایک ڈاکٹر اقبال جنہوں نے فکر پیدا کی قرآن کی قرآن میں ہو غوتہِ ذن اے مردِ مسلمان اور کیا ہو تمہیں ڈیٹیل سے بیان کرتا ہوں ڈاکٹر سار صاحب کا پورا لیکچر بھی ہے قرآن اور اقبال یوٹیوب پہ رکھے وہ اس رسل کبھی سنے آپ دوسری پرسنیلٹی جن کو وہ ڈاکٹر اقبال ہی نے اپنی زندگی میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ یہ بندہ امت کو لیڈ کرنے کی اگر کوئی پوری دنیا میں اس وقت کوئی بندہ مسلمانوں کو لیڈ کر سکتا ہے انٹلیکچول لیول پر الہزر یونیورسٹی میں بھی انہوں نے خات لکھے ادھر سے بھی ان کو کوئی بندہ اس لیول کا نظر نہیں آیا اور وہ دوسری پرسنیلٹی ہیں مولانا مودودی رحمت اللہ اور پھر ان کے شاگرد ڈاکٹری سار سار یہ تین پرسنیلٹی یہ میرا اجدہاد ہے کسی کو بھی حق ہے اس کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولویوں نے صرف اپنی روٹیوں کے چکر میں ایسے لوگ جو دین کو آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے تک پہنچا سکتے تھے ان کے اور آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان کمیونکیشن گیپ نہیں ہے باتوں کو سمجھتے ہیں ایک ہزار سے زیادہ آیات سینٹیفک فیکس کے اوپر ہیں اور آج میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی بار سوال ہے ایسے ٹی وی پہ نوجوان کر رہے ہوتے ہیں جو میرا کہلہ ہے مولوی سمجھ بھی نہیں سکتے جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے تو ایک اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن اکثریت جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے بارال اس حوالے سے ڈاکٹر سرار صاحب کی جو فکر ہے اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ اگر میں سمجھتا ہوں کوئی فکر تھوڑی سی ڈیوییشن کے ساتھ وہ جماعت اسلامی کی فکر ہے کہ جو کتاب و سنت کے اس منحج کے قریب درین ہے جس طریقے پر کام ہونا چاہیے باقی کمزوریاں اپنی جگہ کمزوریوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کسی سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے غلطیوں سے کوئی بندہ مبرہ نہیں ہے لیکن اوہرال منحج کو دیکھنا کہ دعوت الی القرآن اطال کی لوگوں کو ترغیب دلانا اور اسی طریقے سے خلافت کو فکر حسین کے اعتبار سے سمجھنا کہ خلافت کیوں نظام اس کا ضروری ہے یہ الحمدللہ چیزیں ان کو سمجھتی ہیں ان دونوں پرسنیلٹیز کو ڈاٹر اسرار اور مولانا مدود اور بھائیو چونکہ یہ صورتیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجبوعہ ہے قرآن حکیم اس طرح کی کتاب نہیں ہے جس طرح عموماً کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں چپٹرز ہوتے ہیں اور اگر سیدنا یونس علیہ السلام کے اوپر ایک چپٹر ہے تو یونس علیہ السلام کی پوری بائیوگرافی اس کے اندر ہو اس طرح کی صورت نہیں ہے قرآن حکیم کی صورتیں اس کے چپٹرز اس طرح کے نہیں ہیں بلکہ قرآن حکیم کی صورتیں اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجبوعہ ہیں ہر صورت ایک مکمل خطبہ ہے اور وہ صورت دوسری صورت پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس لئے آپ قرآن حکیم کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دے آپ کو کانٹیکس کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ صورت خود اپنے اندر پورا مضمون رکھتی ہوگی ڈیوائن اوریجن جو ہے اللہ تعالیٰ کی خطبات ہیں اب جو خطبہ ہوتا ہے اس کا سٹائل بڑا اگریشن والا ہوتا ہے اس کی تمہید بنتی ہے پھر ایک مضمون اپنے اپیکس کو پہنچتا ہے اس کے بعد پھر اینڈ پہ جب کنکلوئن کی جاتی ہے بڑے سٹرانگ انداز میں اگریشن کے ساتھ پیشن کے ساتھ خطبے کا کنکلوئن ہوتا ہے تو یہ سورہ از زمر جو ہے اس کا جو کنکلوئن ہے یہ بھی بڑے پیشن کے ساتھ ہو رہا ہے چونکہ یہ خطبے کا اینڈ ہے تو یہ جو آخری آیات ہیں لہٰذا ان آیات کے اندر ڈسکشن کے دوران پورا پیشن خطیب کا بھی نظر آنا چاہیے جب کوئی بیان کر رہا ہو بعض اوقات لوگ اتراز کرتے ہیں بڑا اگریسیف سٹائل ہوتا ہے بھائی قرآن کا سٹائل ہی اگریسیف ہے خطبے کا سٹائل ہے اور یہ جو آواز کا بلند ہو جانا اور بڑے پیشن کے ساتھ گفتگو کرنا یہ سنت ہے چنانچہ اسی کونٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار پانچ نمبر حدیث ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیونکہ ان کے والد بھی صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں خطبہ دیا کرتے تقریر کیا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو جایا کرتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے میں اضافہ ہو جاتا جلال میں اضافہ ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراب افتگو فرما رہے ہوتے گویا کہ آپ ہمیں کسی ایسے لشکر سے ڈھرا رہے ہوں کہ جو صبح کے وقت آیا کہ شام کے وقت آیا جیسے کوئی فوجی جرنیل اپنی فوج کو تیار کرتا ہے نا مقابلے کے لیے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیشن کے ساتھ اگریشن کے ساتھ آنکھیں سرخ ہو جاتی آواز بلند ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا یعنی آواز میں وہ شدت نظر آتی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے سٹارٹ میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے اپنی دو مبارک انگلیوں کو جوڑ کے یہ شہادت کی انگلی اور ترمیان والی انگلی ان کو جوڑ کر ارشاد فرمایا کرتے کہ بے شک میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسا کہ یہ دو انگلیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعصت یہ بزاتے خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ہزاروں لاکھوں سال کی جو انسانی تاریخ ہے اس میں ہزاروں پیغمبر آئے اور آخری پیغمبر ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین واللاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے آپ کے بعد اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِمْ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں نبوت کی مہر بھی ہیں سیل آف دو پروفٹ بھی ہیں اور سیل ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتی ہے قانونی طور پہ اور جج بھی کلم توڑ دیتا ہے سیل آف دو پروفٹ بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے بھی ہیں خاتم بھی ہیں خاتم بھی تو چونکہ اب نبی کو ہی نہیں آنا آخری پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ خود قیامت کی خبر ہیں آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آنا اب قیامت ہی آئے گی اور حق اور باطل کا ultimate فیصلہ on the day of judgment قیامت کے دن ہونے والا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسا کہ یہ دو انگلیاں شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی آپ جوڑا کرتے صحیح مسلم دو ہزار پانچ نمبر حدیث کتاب الجمعہ چپٹر میں انٹرنیشنل امری کے مطابق اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاء فرماتے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ آگاہ ہو جاؤ کہ اس کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وَخَيْرَ الْحَدِيهِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایتی آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وَشِرُ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا اور بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے داخل کر دیے جائیں وَكُلَّ بِدْعَتٍ بُولَالَ اور تمام بدتیں گمرائیاں ہیں یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم میں اور سن نسائی اور ابودعوت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ وَكُلَّ بُولَالَتٍ فِنَّار اور تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں اور وَكُلَّ مُحْدَثَتٍ بِدْعَ اور تمام نئے کام جو ہیں وہ بدت ہیں یہ الفاظ جو ہیں وہ سن نسائی کے اندر اور سن نبی دعوت کے اندر موجود ہیں جو ہم خطبے کے شروع میں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیر کٹ آپ کے ریفرنسے صحابہ اکرام علی مندوان نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اگریسیو انداز میں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ جو میٹھی میٹھی گفتگو کرتے ہیں اور لوگ بھی بڑے مزے لے کے جھوٹی کہانییں لوگوں کی سن رہے ہوتے ہیں میرے بھائی اس سے کسی کی زندگی میں فرق نہیں پڑتا جب تک کہ اگریسیو سٹائل نہ ہو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ المتوفہ دو ہزار دس عیسوی ان کو اللہ تعالی نے یہی تو کوالٹی کی اطاف فرمائی تھی دنیا میں کتنے مفسرین ہیں قرآن کے کتنے خطبہ ہیں جو قرآن کے پر درست دے رہے ہیں لیکن ہم سن کے اٹھتے ہیں تو اس کان سے سن کے نا اس سے نہیں نکالتے ہیں اسی سے نکال کے اٹھ جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب جب گفتگو کرتے تھے تو لوگوں کے دلوں میں اترتی تھی ان کا وہ سٹائل تھا پیشن والا اور وہ ان کا سیلف میڈ نہیں تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سٹائل ہے اسی لئے میں نے یہ شروع میں ایک کیڑا نکال دیا جو لوگ اتراز کرتے ہیں اگریشن والے سٹائل کے اوپر کہتے ہیں جی بات میٹھی ہونی چاہیے اگریسیو سٹائل نہیں ہونا چاہیے تو بھئی قرآن کا سٹائل ہی اگریسیو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز تھے آپ بھی اگریسیو گفتگو فرمایا کرتے تھے اس سے بڑھ کے الفاظ اور کیا ہوں صحیح مسلم کتاب الجمعہ چپٹر انٹرنیشنل امریک کے مطابق دوہزار پانچ نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے آنکھیں سرخ ہو جائے کرتی غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو کسی ایسے لشکر کے خلاف کہ جو صبح آئی کے شام کے وقت آئی اور پھر فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گے جیسا کہ یہ دو انگلیاں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل ہے یہ غصے کا سٹائل کو برا نہ مانے اور اس کے اوپر کوئی تنقید نہ کرے اس کے بغیر تو انسان کے اندر وہ جو پیشن ہے وہ اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ انسان پورے پیشن کے ساتھ خطیب جو ہے وہ اپنی آواز جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں داکھل نہ کر دے اور آج کے ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے کہ غیر مسلموں کی طرف سے کافی زیادہ ایک مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک ایشو کھڑا ہوا کوئی شخص جو ہے اس نے کوئی ٹیرسٹ ایکٹیویٹی کے اندر انوال تھا اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا جی میں ڈاکٹر زاکر نائک کے لیکچر سے متاثر ہوا ہوں تو بھئی ڈاکٹر زاکر نائک کے لیکچر سے متاثر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کبھی لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیررزم کو عام کرنا شروع کرتے ہیں وہ تو ہمیشہ پیس کی بات کرتے ہیں ان کا جو چینل ہے اس کا نام بھی پیس چینل ہے انہوں نے کبھی بھی کسی بھی دہشتگرد تنظیم کو سپورٹ نہیں کیا اپنے کسی بھی لیکچر کے اندر باقی جہاد کے اوپر بات کرنا قتال کے اوپر بات کرنا یہ کوئی دہشتگردی نہیں ہے ہاں آج وہ جس طریقے سے اس مارڈرن دور کے اندر ایک بری شکل اختیار کر گئی ہے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کا گلہ کاٹنے شروع کر دیا ہے یا مسلمانوں نے ان معصوم غیر مسلموں کے گلے کاٹنے شروع کر دی ہیں جن کا ڈریکٹلی یا ایون انڈریکٹلی بھی کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کے قتل عام کے ساتھ اور اس قسم کی جو ہے وہ دہشتگرد تنظیمیں جو ہے وہ پبلک میں عام ہو چکی ہیں اور مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا دین ہے کبھی وہ صوفیزم کی جو فرسودہ قسم کی جو رسومات ہیں قبر پرستی والی اور ڈھول ڈھبکے والی اور اس قسم کی چیزیں دکھا کے وہ بتاتے ہیں اسلام یہ ہے اور کبھی جو ہے اس قسم کی جو دہشتگرد ایکٹیوٹی ہو رہی ہیں جس سے سب سے زیادہ خود مسلمان متاثر ہو رہے ہیں سب سے زیادہ مسلمان مار رہے ہیں ان ایکٹیوٹیز کو دکھا کے وہ ہی کہتے ہیں کہ یہ ہے جناب قرآن کی تعلیمات اور ریلیجن کی تعلیمات تو اس کی انہوں نے پلی لیتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر پابندی لگائی بنگلہ دیش کے اندر اور اب انڈیا کے اندر بھی بڑی تیزی کے ساتھ ان کے خلاف اس اعتبار سے کومنٹس کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے حالانکہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سیکولر گورنمنٹ ہے اور مجھے بڑی خوشی تھی کہ انڈین حکومت نے ڈاکٹر زاکر نائک کو دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے ازادی دی ہوئی ہے اور اکثر ڈاکٹر زاکر نائک بھی اپنے لیکچس میں کہا کرتے تھے کہ آئی لف انڈیا میں انڈیا سے محبت کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت کے اعتبار سے یہاں میں مذہبی ازادی دی ہوئی ہے اور واقعی ایسی ازادی دی ہوئی ہے کہ جتنے بڑے بڑے مجموع کو وہ ارینج کرتے ہیں کتنے بڑے بڑے سیٹیز کے اندر پاکستان میں اتنا بڑا مجموع بہت فول پروف سیکیورٹی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے جو پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال بن چکی ہے اب کافی حد تک کچھ بہتر ہونا شروعی ہے پچھلے ایک سال کے اندر کیونکہ پاکستان نے اب اپنا قبلہ بھی صحیح کر دیا پاکستان کو یہ پتہ چل گئے کہ کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر پابندی کی باتیں پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں اور ان کی وہ ویڈیوز آؤٹ آف کنٹیکسٹ اٹھا کے انہوں نے اپنے لیکچز میں کہا کہ جس طریقے سے ایک جو پولیس والا ہے وہ ایک ٹیروریسٹ ہے اس شخص کے لیے جو کہ چور ہے اس کے دل میں تو دیشت پیدا ہوتی ہے پولیس والے کو دیکھ کے تو ان معنوں میں ایک مسلمان کو ٹیروریسٹ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی قانون کے خلاف بات کرنے والا شخص یا قانون کے خلاف ایکٹیوٹی کرنے والا شخص یا انسانیت کے خلاف ایکٹیوٹی کرنے والا شخص کسی مسلمان کو دیکھے تو وہ دیشت زدہ ہو جائے تو اس اعتبار سے ایک مسلمان کو دیشت گرد ہونا چاہیے اسی طریقے سے ایک مسلمان کو فنڈمنٹلسٹ اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ وہ سٹرکٹ ہو جائے کتاب و سنت کی تعلیمات کے ساتھ اب یہ چونکہ آج کل الفاظ جو ہیں یہ نیگٹیو سائیکالوجی کے اعتبار سے یوز ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر یعنی یہ کوئی پوزیٹیو ورڈ استعمال نہیں ہوتا ٹیررئیزم کا لیکن چونکہ اب کونٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا کہ اس شخص نے اس بات کو کس طریقے سے استعمال کیا تو جب کونٹیکسٹ میں بات دیکھی جاتی ہے پھر اس کے الفاظ کے چناؤ کے اوپر بیعث نہیں کی جاتی میرا تو شروع سے مولویوں کے ساتھ بھی یہی جھگڑا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات میں لوگوں کے الفاظ پکڑتے ہیں کونٹیکسٹ کے بغیر اور کے اوپر فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں یعنی تمام مقاطع فکر کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں آوٹ آف کونٹیکسٹ خصوصاً برلوی مقاطع فکر کے لوگ کے اندر یہ بہت بیماری ان کے علماء کے اندر موجود ہے یعنی کسی نے اگر کہہ دیا نا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی جو سورہ نسان میں آتا ہے اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم تو انہوں نے کتابوں کی کتابیں کالی کی ہوئی ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے تیرے نبی میں تیرے رب ہونے کی قسم کھاتا ہوں اللہ تو کھانے سے پاک ہے دیکھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کیلئے بتا دیا لہذا یہ کفر ہو گیا لو سامو اوہ بھئی وہ آپ استناحل لفظ استعمال ہو رہی ہیں وہ کھانے سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز کھا رہا ہے فزیکلی جسنا ہم کھا رہے ہیں یعنی یہ محاورتاً ورڈ استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہ بہتر الفاظ یہ ہے کہ اللہ نے قسم یاد فرمائی اللہ نے اپنے محبوب کی قسم یاد فرمائی یہ ٹھیک ہے بہتر ہے لیکن اگر کوئی کھانے کا لفظ استعمال بھی کر لیتا ہے تو یہ ان معنوں میں تو نہیں ہے تو کونٹیکسٹ دیکھا جائے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے اب اسی طرح سے آؤٹ آف کونٹیکسٹ ڈاکٹر زاکر نائکی انہوں نے باتیں پکڑی اور بیچ بیچ میں سے جملے اٹھا کے تو ان کے پر باوندی لگانا شروع کر دی اور اصل بچتے اندروں پیگڑونا نے کوئی اور سی یعنی اسلام کی دعوت پھیل رہی کیوں ہے یہ اصل میں ان کے پیٹ میں درد تھا اس کے لیے انہوں نے یہ لیم ایکس کیوزیڈ ڈیوائز کرنے شروع کر دی کبھی کوئی سٹیٹمنٹ اٹھاتے ہیں اور اب افسوس کی بات یہ ہے کہ سوائے اہل حدیث مکبہ فکر کے اور کسی مکبہ فکر کے علماء ڈاکٹر زاکر نائک کے دفاع کے لیے بھی اب سامنے نہیں آ رہے ہیں نہ بریلوی آ رہے ہیں نہ دیوبندی نہ اہل تشیعہ اور ظاہر ہے اس میں ڈاکٹر زاکر نائک کی اپنی بھی کچھ غلطیاں ہیں جزید کے حوالے سے انہوں نے جو غلط سٹانس امام ابن تیمیہ کی وہ عبدی تقلید کی ورائے سے ایڈاپٹ کر لیا میں نے بھی ان پر گریفت کی ہے اور علمی طریقے سے ان کا محاسبہ کیا ہے وہ ان کی کمزوری اپنی جگہ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں غیر مسلم کر رہے ہیں کس حوالے سے ہم ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ کھڑے نہ ہوں یہ بہت بڑے ظلم والی بات ہے اور میں خصوصاً انڈیا کے جو بریلوی دیوبندی اور اہل تشیعہ مکبہ فکر کے علماء ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر زاکر نائک کی جو پوزیٹیو چیزیں ہیں جو انہوں نے غیر مسلموں تک حق بات پہنچائی ہے اس حوالے سے تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں ٹھیک ہے باقی جو علمی اختلاف ہے وہ ہمیں بھی ہے کئی چیزوں میں ان کے ساتھ اختلاف ہیں آپ علمی طریقے سے اختلاف اپنا سامنے رکھیں لیکن اس کی بنیاد پہ اب آپ کافروں کے ساتھ مل کے تو اپنا غصہ تو ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہ کریں تو یہ تو میں نے بریلوی دیوبندی اور اہل تشیعوں کو ریکویسٹ کی اب میں اہل حدیث علماء سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈاکٹر زاکر نائک کے دفاع میں اپنے کلیپس بنا بنا کے جو چڑھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹر زاکر نائک کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا ان کی بات آؤٹ اف کانٹیکسٹ کوٹ کی گئی ہے وہ یہ نہیں وہ یہ کہہ رہے تھے تو اب اہل حدیث علماء خود بھی اس حوالے سے شرم کریں کہ یہ جو باقی علماء کی بھی اس طرح کی چیزیں اٹھا اٹھا کے آؤٹ اف کانٹیکسٹ ان کے پر کفر و شرک کے فتوے لگاتے رہتے ہیں تو اس وقت جب ہم ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے وحدت الوجود کی ایکسپلینیشن خود کی ہے اپنے لیکچرز کے اندر کہ بھئی میں پینتھیزم کے عقیدے کو ہماوس کے عقیدے کو کہ انسان کے اندر اللہ حلول کر جاتا ہے اس کو کفر و شرک مانتا ہوں لیکن وحدت الوجود جو صوفیاء کا عقیدہ ہے میرا اس کے ساتھ ذاتی شغف ہے وہ شغف بیان کرتے ہوئے اس کا جو کفریہ پہلو ہے اس کو کفریہ کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی اہل عدیث علماء کو شرم نہیں آتی وہ بیچ میں سے چیزیں پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ڈاکٹر اسرار جو ہے مشرک ہو گئے یعنی جس نے لاکھوں لوگوں تک توحید کی بات پہنچائی میں اختلاف بھی ہے اور میرے بقیدہ اختلافات ان کے ساتھ ویڈیو میں ریکارڈڈ موجود ہے ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن ہیس سٹیٹمنٹ آباؤڈ جنگ سفین اینڈ مولا علی علیہ السلام یہ میری بقیدہ چڑھی ہوئے ویڈیو اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہ جو اہل تشیعوں کا مذہب جو ہے یہ عبداللہ بن سباہ کی پیداوار ہے میرا اس پہ بھی ان کے اوپر ریپلائی آیا کہ نہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کی بعض پالیسی سے صحابہ اکرام کو اختلاف ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ ساری سازے شروع ہوئی یہ کوئی عبداللہ بن سباہ نہیں تھا جس نے کچھ چالیس ہزار صحابہ کی نعوذ بللہ مت مار دی تھی تو بالکل جھوٹ ہے تو یہ بھی ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار کے نام سے چڑھا ہوا ہے اسی طریقے سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو قاتب وحی اور ان کے فضائل میں جو کچھ جھوٹی روایات بھی ڈاکٹر اسرار نے بیان کر دی تھی اس حوالے سے بھی میرا ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار چڑھا ہوا ہے تو میں بتا رہا ہوں اختلاف رائے ہم کرتے ہیں ہم رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں اور اختلاف رائے بھی کرتے ہیں دوسری طرح اہل تشیعہ ہیں انہوں نے ڈاکٹر اسرار کے بارے میں کس طریقے سے گندی ویڈیوز چڑھانی شروع کر دیں اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے برے الکاباد کے ساتھ جو ہے وہ اور ماذ اللہ ان کی شکل لگا کے بیچھے کتے کی عواز جو ہے وہ پروڈیوز کر کے تو یوٹیوب کے پر ویڈیوز چڑھائیں تو یہ مولویوں کے رویے بڑے خطرناک رویے ہیں اسی لئے میرے بھائیوں جب میں ان مولیوں کے خلاف بولتا ہوں پھر میرا پارہ دماغ کا چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور میں اسی لئے کہتا ہوں کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش یہ علماء سو ہے اور اکثر یہ تو علماء سو ہے یعنی عربی میں بھی تغلیب کا قائدہ استعمال ہوتا ہے قرآن حکیم میں اکثر مذکر سیگے آئے ہیں اس میں عورتیں بھی ملائیڈ ہیں تو تغلیب کے قائدے کے تحت جب ہم علماء علماء بات کرتے ہیں تو علماء سو ہی اس سے مراد ہوتے ہیں علماء حق کا مراد نہیں ہوتے علماء سو مراد ہوتے اور پچھلی زفا بھی میں نے جو عیدی صاحب کے بارے میں مفتی زرولی صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی اس میں میں نے پڑی اگریسیب لی جو ہے وہ اسی ٹاپک کو ایڈریس کیا تھا جو آج میرے خلال ایک ہفتے کے اندر ملینز آف پیپل تک وہ ویڈیو پہنچ چکی ہے لاکھوں تک نہیں ملینز تک اور اس کا مطلب فیڈ بیک بھی آیا نائنٹی فائی پرسن لوگوں نے پسند کیا اور تقریباً باقی کے جو پانچ پرسنٹ ہے اس میں صرف فور پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ باتیں سچی تھی انداز تھا تھا تو میرے بھائی اس کے اینڈ پر میں نے مافی بھی مانگ لی تھی تو میرے بھائیوں اس اعتبار سے اگر بات کی جائے تو بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی اب دیکھیں کہاں سے بات شروع کی تھی کہاں چلی گئی تو رٹی رٹائی تقریریں تو نہیں ہوتی ہیں ہماری الحمدللہ بات ہوتی ہے حق کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اور دل کی آواز ہوتی ہے اس لیے دل میں اترتی ہے جا کے تو علماء سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے جو غلطیاں ہیں ان کی طرف نظر کریں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ اس کو نیگٹیو لیں آپ دین کے رپریزنٹیٹیو ہیں آپ کی حرکتیں اس کی سمکی نہیں ہونی چاہیئے اور پھر جب مفتی زرولی صاحب سے اس آڈیو میں پوچھا گیا کہ آپ عیدی صاحب کو اور فضل الرمان صاحب میں سے کون سا بہتر ہے وہ کہتے ہیں جی تم کن دو لوگوں کو کمپیر کر رہے ہو فضل الرمان صاحب تو جو ہیں یہ دین کے امام ہیں روشنی کا منار ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 ہیں اور پائی پورے پاکستان تو پتہ ہے اوکیئے نے دیکھیں خدا کے لئے یعنی اب ان کو بھی پتہ ہوگا کہ ان کے اندر بھی کمزوری ہیں مجود ہیں میں ہی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتا مولانا فضل الرمان کو میں اس اعتبار سے فضل الرمان صاحب کو پاکستان کے لئے ایسٹ سمجھتا ہوں کم از کم وہ قبائلی لوگ جو ہمارے آئین سے دور تھے اور پاکستان کی مین سٹیم سے ہٹے ہوئے تھے ان کی بطے سے کم از کم پولٹیکلی انگیج تو ہوئے میں نہ ہو اس اعتبار سے تو میں ان کی عزت کرتا ہوں باقی جو نیگٹیو چیزیں ہیں اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں لیکن اب آپ دیکھیں کہ اپنے علماء کی باری آتی ہے تو صرف پوزیٹیو چیزیں بیان کرتے ہیں نیگٹیو چیزیں ان کے سامنے نہیں رہتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اور یہ بھی صرف ان کو اگر آپ دوسرے مقت میں فکر کی بات پوچھیں گے تو پوڑ کے راہ دیں گے اچھا ان علماء کو آپ دیکھیں گے بریلویوں سے اگر دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے بارے میں پوچھیں گے اتنے نیگٹیو ورڈز استعمال کریں گے اس وقت نہیں ان کو خیال آئے گا کہ اتنے بڑے بڑے علماء کی توہین ہو رہی ہے نہیں ہوگا جو بندیوں سے پوچھیں گے باقیوں کے بارے میں کریں گے شیعہ سب کے بارے میں کریں گے اہل حدیث ان سب کے بارے میں کریں گے اس وقت نہیں ان کو خیال آتا علماء کی عزت جو ہے وہ دعو پر لگی ہوئی ہے نہیں خود سب کچھ ایک دو جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں تو اس ادبار سے میں نے کچھ باتیں ضروری سمجھی